اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے ناظرین آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی اہم شریعت کے مسئلے کے بارے میں بتاؤں گی کیا شریعت کے اندر شوہر اپنے بیوی کی پستان کو چوم سکتا ہے یعنی موں میں ڈال سکتا ہے یا نہیں یہ شریعت کے لحاظ سے بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک چھپا راس ہے اور اس مسئلے کو جاننا بہت ضروری ہے اسلام جو ہے وہ شوہر اور بیوی کو ایک دستے کا لباس قرار دیتا ہے وہ جب بھی چاہیں جیسے بھی چاہیں اپنے دل کے خواہش کو ایک بند کمرے کے اندر مکمل کر سکتے ہیں اسلام کہتا ہے میاں بیوی جب بھی چاہیں بند کمرے میں سب کچھ کر سکتے ہیں مگر سوائے ان کاموں کے جن کو اسلام میں سختی سے منع کیا ہے عورت کے جسم کے کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں جن کو چھونے سے عورت میں کچھ حاصل قسم کی لذت پیدا ہوتی ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے اگر حامد اپنی بیوی کی پستان کو چونتا ہے یا پھر موں میں ڈالتا ہے تو ایسا کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ بیوی کے ان اجزاء میں شامل ہے جس سے بیوی کی شہوت میں اضافات ہوتا ہے اور لذت محسوس ہوتی ہے تو اسلام مکمل جازت دی گئی ہے لذت کو پورا کرنے کی تو ایسا کرنا ہرکس نجائز نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے اور شہر اپنی وائف کی چھاتی کو چوس سکتا ہے مگر ایک بات یاد رکھیں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد عورت کی چھاتی میں دودھ آ جاتا ہے اگر بچہ دودھ وغیرہ پیتا ہے تو احتیاط ضروری ہے کیونکہ دودھ جو ہے وہ حلق سے نیچے نہ اتر جائے اور بلفرض بیوی کا دودھ نکلا اور شہر اس کو نکل گیا تو نکاح پر کوئی فرق نہیں پرے گا ویسے دودھ پینا نجائز ہے لیکن نکاح پر فرق نہیں پرے گا کیونکہ گرمت رضا جو ثابت ہوتی ہے وہ دھائی سال کی عمر سے پہلے پہلے اگر بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کا بیٹا بن جاتا ہے دھائی سال سے پہلے پہلے ویسے جو مدت رضا ہے وہ دو سال کی ہے دو سال کے بعد بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کی مدت رضا جو ہے وہ دو سال ہے لیکن جو گرمت رضا ہے وہ دھائی سال کی عمر سے پہلے پہلے دودھ پی لے تو حرمت رضا ثابت ہوگی اگر شوہر بیوی کا دودھ پیتا ہے تو چاہے وہ ناجائز ہے لیکن نکاح نہیں ٹوٹے گا اگر آپ کا کوئی بھی سوال دینے مثال کے اوپر ہو تو آپ کومنٹس کے اندر سوال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اللہ حافظ دعا میں یاد رکھنا نہ بولیے گا